بسم اللہ الرحمن الرحیم احسانکم ناظرین میں ہوں فیاض زاجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اہم ترین پینتالیس دنوں کا آغاز ہو گیا اور آج یکم اگست سے لے کر پندرہ ستمبر دوہزار تئیس تک اہم ترین دن خاص طور پر کٹ آف ڈیٹ سپریم کورٹہ پاکستان کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ اور اس وقت امران خان کے حوالے سے اہم ترین کیسز مختلف عدالتوں کے اندر جو تمام کے تمام سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں توشہ خانہ کیس اور امرجنسی بنیادوں پر اس کو نمٹایا جا رہا ہے اور اہم ترین معاملے کی اوپر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان آمنے سامنے نظر آتے ہیں فیصلہ اس بات کا ہونے جا رہا ہے کہ کیا امران خان مستقبل کی پاکستان کی سیاست میں ہوں گے یا نہیں اہم ترین بات یہ ہے کہ ماضی کے اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان کی گزشتہ پچتر سالہ جو سیاسی تاریخ ہے اس پچتر سالہ سیاسی تاریخ کے اندر شاید ہی کبھی ایسا موقع آیا ہو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں کسی بھی مقبول سیاستدان کو پاکستانی سیاست سے مائنس کرنے کے معاملے کی اوپر ایک پیج پر نہ ہو ستر ہو اسی ہو نوے کی دہائی ہو دوزار دس یا بیس پچھلے جتنے بھی جو اگر پچاس ساٹھ سالوں کا جائزہ لیا جائے تو ان پچاس ساٹھ سالوں کے اندر ہمیشہ سے پاکستانی عدلیہ کے اندر اہم ترین پوزیشنز پر موجود ججز نے یہ کہا جانا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے آلہکار جو ہے وہ بننا قبول کیا آلہکار کے طور پر استعمال ہوئے لیکن اس مرتبہ صورتحال ماضی کے نسبت خاصی مختلف دکھائی دیتی ہے عمران خان کے معاملے میں اور اہم ترین ہلکے جو ہیں وہ اس سے جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے معاملے کے اندر صورتحال خاصی مختلف ہوگی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اتنی آسانی کے ساتھ عمران خان کے خلاف اپنا بنایا ہوا منصوبہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکے گی اور اس حوالے سے نام لیا جا رہا ہے موجودہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور سپریم کورٹہ پاکستان کے ان ججز کا جو کہ آئین اور قانون کے ساتھ کڑے رہے خاص طور پر پنجاب اور خیبر پکتنخواہ میں الیکشن کرانے کے معاملے کے حوالے سے جنہوں نے فیصلہ کیا اگرچہ وہ اس پر عمل درامت نہ کر سکے لیکن بہرحال تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ سپریم کورٹہ پاکستان کے جانب سے اس حوالے سے فیصلہ آیا تھا موجود ہے کہ وقت کے اوپر الیکشن کروائے جائیں اب یہ ایک علیہدہ ڈیویٹ ہے آپ اس کے اوپر کمنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر اعتراض بھی کر سکتے ہیں آپ کی رائے مخترب بھی ہو سکتی ہے لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود بہرحال کئی ایسے معاملات تھے کہ جہاں پر سپریم کورٹہ پاکستان کے آئینی اور قانونی فیصلوں کے نتیجے میں عمران خان کو پاکستانی سیاست سے ابھی تک آؤٹ نہیں کیا جا سکا ایک ایک کر کے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت عمران خان کے خلاف ایف ای اے ہو الیکشن کمیشن ہو سیشن کورٹ ہو نیب ہو اسلام آباد ہائی کورٹ انصداد دہشتگردی جہاں پر مختف کیسز ہیں اور تمام کے تمام جو کیسز ہیں وہ مستقبل میں یعنی آج کے دن سے یکم اگست سے لے کے اگلی تاریخوں تک تیرہ اگستہ خاص طور پر سپریم کورٹہ پاکستان کی جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سائفر تحقیقات کا معاملہ ایف ای اے سے سپریم کورٹ کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن توہین کیس یہ بھی معاملہ سپریم کورٹہ پاکستان کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہونے کے خلاف عمران خان کی اپیل دورکنی بینچ بن چکا ایک سماعت بھی ہو چکی جسٹس جیہ آفریدی اور جسٹس مسرط حلالی کوئٹہ وکیل قتل کیس یہ معاملہ بھی سپریم کورٹہ پاکستان میں موجود جسٹس جیہ آفریدی مسرط حلالی اور مظاہر اکبر نکوی کیس کی سماعت کر رہے ہیں جبکہ فوجی عدالتوں میں سیولین کے معاملات نو مئی کے جو کیسز ہیں وہ والا معاملہ سپریم کورٹہ پاکستان کی زیر صدارت چھے رکنی بینچ کر رہا ہے اس طرح سے اہم ترین وہ تمام تر معاملات سپریم کورٹ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج ہوا کیا کہ توشا خانہ کیس کے اندر عمران خان پیش ہوئے اور آج پھر انہیں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ کہا جنا چاہیے کہ کل پیش ہوئے اور آج پھر انہیں جو ہے وہ ذاتی حیثیت کے اندر اس کیس میں طلب کیا گیا ہے اور اب اس معاملے میں کسی کو کوئی شک نہیں کہ جج ہمایوں دلاور صاحب کیوں اتنی تیزی بے نظر آ رہے ہیں اور ان کی جانب سے اس کیس کے دوران جس قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں وہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ فیصلہ کیا آ سکتا ہے لیکن ممکنہ طور پر یہ معاملہ بھی سپریم کورٹہ پاکستان کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اچھا اب ماحول بنانے کے لیے اس وقت مافیا ہینڈلرز اور سہولتکار کر کیا رہے ہیں کیونکہ لندن پلین کے مطابق جو ہے وہ اس بات یہ بات تہہ ہے لندن پلین کے اندر اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا اس کے بعد مافیا ہینڈلرز اور سہولتکار اس معاملے کے اوپر ایک پیج کے اوپر تھے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ جس کا اکثر ذکر کیا جاتا رہا مریم نواز کی جانب سے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دی جائے اور لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب تھا کہ عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستانی عدالتوں اسلام آباد آئی کورٹ لاہور آئی کورٹ یہ کسی بھی عدالت سے نا اہل قرار دیا جائے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ آصف زرداری اور نواز شیف کی طرح عمران خان جو ہیں وہ بھی سزا جافتہ ہیں اور ان کے اوپر بھی کرپشن کے کیسز ہیں ابھی تک اس بیانیے کو پاکستانی عوام نے قبول نہیں کیا تمام تر ان کوششوں کے باوجود لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس حوالے سے جو کوششیں ہیں وہ ہیں جناب جاری اور اسی معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اسے رکھا گیا ہے سامنے اور اسی کے ذریعے لیول پلینگ فیلڈ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو دینے کی کوشش کی جاری ہے یہاں تک کہ اس خواہش کا اظہار بھی دوستو اس کے اوپر کیا گیا کہ جناب چاہے بعد میں جا کر جو ہے وہ اپر عدالتوں سے سپریم کورٹہ پاکستان سے یہ معاملہ جو ہے وہ ریورس ہو جائے لیکن ایک مرتبہ عمران خان کو اس کیس کے اندر سزا ضرور ملنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ووٹر کو یہ کہہ سکیں پاکستانی عوام کو یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جناب اگر عاصف زرداری اور نواز شیف شہباز شیف کو سزا ہوئی تو عمران خان کو بھی ہوئی اور اس کے بعد پھر اگر عمران خان کی یہ جو سزا ممکنہ طور پر جو ناہلی کی یہ سزا دینا چاہتے ہیں اگر سپریم کورٹ سے واپس ہوتی ہے آئینر قانون کے تحت تو اس کے بعد پھر نواز شیف کے لیے بھی ماحول بنایا جائے حالانکہ فرق کیا ہے نواز شیف کے معاملے کو آپ دیکھیں کہ نومبر دوہزار انیس میں چار ہفتوں کی زمانت ملتی ہے موصوف کو جنوری دوہزار بیس میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس کیس کی سماعت ہونا ہوتی ہے لیکن آج تک آپ دیکھئے کہ جنوری دوہزار بیس سے لے کر آج جو ہے وہ دوہزار تئیس کے بھی سات ماہ گزر چکے یعنی ساڑھے تین سے سال سے زائد کا عرصہ لیکن نہ ہی تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ پیشی ہوئی نہ ہی کوئی نواز شیف کی واپسی ہوئی بلکہ شہباز شیف نے عدالت میں زمانت دی کہ میرا بھائی چھے ہفتوں کے اندر جو ہے وہ علاج کرا کے واپس آ جائے گا لیکن جو زمانتی تھا وہ جناب پاکستان کا عبدالعظم بن گیا اور جو مریض تھا وہ اس وقت اشتیاری بن گیا اچھا اب ایک معاملہ ہے کہ وڈے انکر ویلے کالم نگاروں اور ملازم صافیوں کے ذریعے جانی جنگ گروپ جو ہے وہ پورا زور لگا رہا ہے اس کے اوپر اور کوشش ان کی یہ ہے جناب کے کسی نہ کسی طریقے سے توشہ خانہ کیس کو پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کا سب سے بڑا کیس جو ہے وہ بنا کر پیش کیا جائے اور وہ اس حوالے سے کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی تک پاکستانی حوام نے ان کا یہ جو بیانیاں ہیں یہ قبول نہیں کیا اس بیانیاں کو کوئی کسی قسم کی اسپنس جو ہے وہ نہیں مل سکی لیکن اس کے باوجود ان کی جانب سے کوششیں جاری ہیں یہ بھی اسی مقصد کے اوپر کام کر رہے ہیں جو مریم نواز کی خواہش تھی جو اس نے وڈے انکر ویلے کالم نگار اور ملازم صافیوں سے خواہش کا اظہار کیا کہ عمران خان کو بھی لیول پلینگ فیل کے نام پر آصف زرداری اور نواز شیفی کی طرح کرپت ثابت کیا جائے اور ان کے خلاف جتنے بھی نام نہاد اور جھوٹے کیسز اس وقت اس مافیا کے جانب سے بنائے گئے ہیں ان کو اس طریقے سے بڑا چڑھا کر بیان کیا جائے کہ عوام کے اندر اس بیانیے کو بیچا جا سکے کہ دیکھیں جناب عمران خان بھی دیگر سیاستدانوں کی طرح ہیں اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ جناب اپرل دو ہزار بائیس کے اندر اپرل دو ہزار تیس کے اندر معاف کی جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ آیا تھا پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں وقت پر یعنی مئی کے مہینے میں الیکشن کروانے کے حوالے سے تو اس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس کے اندر کیوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان زور دے رہی تھی وقت کے اوپر الیکشن کرانے کے حوالے سے لیکن اس اجلاس میں یہ کہا گیا تھا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے اور امن و امان کی صورتحال کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے جو الیکشن ہیں وہ جناب فیل حال نہیں کروائے جا سکتے اب اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال ہے خاص طور میں باجور دھماکے کے بعد ایک بار پھر جو اہم ترین حلکے ہیں وہ اس حوالے سے سوالات اٹھاتے ہو نظر آ رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو بھی نظر آ رہے ہیں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ ان کے اس بہم دماکی اور پاکستان میں جو امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ممکنہ طور پر آئندہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے اس کو بہانہ بنا کر یہ الیکشن جو ہیں وہ آگے کروایا جا سکتے ہیں ملتوی کیا جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن اس کے باوجود کے تیاریاں کر رہا ہے ساڑ دنوں کے اندر الیکشن کروانے سے یا نوے دنوں کے اندر لیکن آج ایک لطیفہ بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن اب پاکستان کی جانب سے سامنے آیا الیکشن کمیشن نے نگران حکومتوں میں سیاسی لوگوں کی شمولیت کا نوٹس لے لیا ہے یہ خبر بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نگران جو ہے وہ اس حوالے سے جو نوٹس لیا گیا ہے وہ خیبر پختنخواہ حکومت کے مطلق کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے سیاست میں ملوث نگران جو وزراء ہیں ان کو فارق کرنے کو کم دیا اور کہا ہے جناب معاملین وزراء اور مشیروں کو فوری طور پر جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کیا جائے اور سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید جو ہیں ان کی جانب سے نگران وزرائلہ کو یہ خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ کچھ وزراء مشیر اور معاملین خصوصی کو سیاسی وابستگی پر بھرتی کیا گیا بڑی ہی حیرت کی بات ہے الیکشن کمیشن کو بڑا دیر سے اس بات کا خیال آیا اور اس سے پہلے وہ شاید خردک کے حوالے سے فیصلہ دے چکے کیا پنجاب کے اوپر ان کی نظر نہیں پنجاب کے جو وزرائلہ ہیں موسیل نکوی صاحب ان کی تو بقاعدہ توڑتا تصویریں لگ رہی ہیں نواز شیف اور شہباز شریف کے ساتھ مختلف بینرز کے اوپر بلکہ وہ نواز شیف اور شہباز شیف کے نام سے انڈر پاسز اولیڈ برجس کا افتتاہ بھی کر رہے ہیں اور کھلے عام پوسٹرز کے اوپر ان کی تصویریں بھی لگ رہی ہیں اور آج الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں سیاسی یہ جو لوگ ہیں ان کی شمولیت کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بڑا اعتراض ہے لطیفہ ہے کہ نہیں سوچا جانا چاہیے دیکھا جانا چاہیے کہ کیا الیکشن کمیشن اب پاکستان الیکشن میں جانے سے پہلے خود کو اپنے آپ کو کوئی جو ہے وہ غیر سیاسی ثابت کرنا چاہتا ہے یا یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ جناب اس حوالے سے بڑا نیوٹرل ہے اور وہ پاکستان کے اندر صاف اور شفاف جو الیکشن ہے وہ کروانا چاہتا ہے تو عوام جو ہیں وہ اس بات کو بھولے نہیں ہیں عوام کوچی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ گزشتہ چودہ پندرہ ماہ کے عرصے کے اندر الیکشن کمیشن اب پاکستان کے جانب سے کیا کردار جو ہے وہ ادا کیا گیا اچھا جہاں تک تعلق ہے نو مئی سائفر کیسز اور دیگر معاملات جی ایچ کی حملہ کیس سے ان تمام کیسز کا مستقبل جو ہے وہ بتانے کے لیے کافی ہے جی ایچ کی حملہ کیس جس کا فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کی جانب سے اہم ترین فیصلہ ہے اس کی تفصیلی فیصلے کی کچھ اہم ترین نکات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور وہ نکات کیا ہے جناب کے مقدمے میں کسی کو بھی نامزد نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی فریق سامنے ہے لہٰذا ملزمان کو جیل میں رکھے جانے کا کوئی جواز نہیں ہے اور شیر جارہ فریدی کے حوالے سے بھی یہی فیصلہ سامنے آیا تھا فیصلے کے مطن کے مطابق نو مئی کو جی ایچ کی حملے میں نہ کوئی شخص زخمی ہوا نہ ہی فوج کی طرف سے کوئی مدعی بنا لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ کا یہ تفصیلی فیصلہ اور کہا کہ بادیر نظر میں ان صداد دہشتگردی ایکٹ کی دفعہ کا اطلاق نہیں پایا جاتا ملزمان کے خلاف مقدمہ مزید تحقیقات کا محتاج نہیں ہے ملزمان کو جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے جی ایس کیو کے اندر اور باہر سے سی سی ٹی وی کیمرے کو قبضے میں نہیں لیا گیا شناخت پریٹ کے دوران فوج کے کسی ملازم کو شامل نہیں کیا گیا نہ ہی کوئی گواہ ہے جی ایس کیو مقدمے میں کسی خاتون کو نامزد نہیں کیا گیا اور یہ ایئر وائی نے رپورٹ کیا اور اب اسی طرح سے آج ٹی وی نے رپورٹ کیا کہ جی ایس کیو عملہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنواز شہر یارہ فریدی اور دیگر کی زمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی اور کہا کہ نو مئی عملہ کیس میں کوئی زخمی نہیں ہوا ملزمان کو جیل میں رکھے جانے کا کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے اور یہی فیصلہ جناب شہر یارہ فریدی اسمت اللہ نادیہ بی بی سمیت دیگر ملزمان نو مئی کے جو ہیں وہ ان کے حوالے سے ہوا اور جسٹس انوار الحق اور جسٹس سبدر سلیم نے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کی تھی اور اسی طرح سے جناب جی این ان نے بھی اس کو اسی طرح سے رپورٹ کیا اے آر وائی نے بھی رپورٹ کیا بلکہ اے آر وائی نے جو رپورٹ کیا اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ملزمان کو جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں یہ عدالت کے تفصیلی فیصلے کے اندر کہا گیا اور دو رکنی بینچ تفصیلی فیصلہ اور کہا گیا جو اے آر وائی نے بھی اسی طرح رپورٹ کیا آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کیوں ہم یہ تمام ٹی وی چینلز کی رپورٹنگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ وہ تمام ٹی وی چینلز جانپار عمران خان کا نام لینے کے اوپر بھی پبندی ہے لیکن حقیقت کو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا اس کیس کو کس طرح سے رپورٹ کیا گیا وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں عدالت کا کہنا ہے کہ شناخت پریڈ کے دوران فوج کے کسی ملازم کو نہ شامل کیا گیا نہ ہی کوئی گواہ ہے جی ایس کیو مقدمے میں کسی خاتون کو بھی نامزد نہیں کیا گیا اور بعد یہ نظر میں ان صداد دشگردیت کی دفعہ ساتھ کا اطلاق نہیں پیا جاتا لہٰذا ملزمان کے خلاف مقدمہ مزید تحقیقات کا معتاج نہیں ہے اور نہ ہی انہیں جیل میں رکھنے کا کوئی جواز ہے اچھا اب اس میں جو پیروی کر رہے تھے جی ایچ کیو ملہ کیس کی پیروی اس میں ایڈوکیٹ تھے عبدالرزاق خان زلفکار لباسی زفر اقبال وڑائچ اور دیگر جو وکلا ان کی تفصیلات بھی جو ہے وہ آپ تک پہچانا ضروری کیونکہ انتہائی اہم ترین یہ فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا جو کہ مستقبل کے حوالے سے جو نو مئی کے کیسز ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے جو اہم ترین چیزیں ہیں وہ تیہ کرے گا نگران سیٹ اپ کے حوالے سے مشاورت چل رہی ہے اور بڑی خبر اس حوالے سے یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی نے آج ملاقات کے اوپر جو ہے وہ تفاق کیا ہے ہم کسی نہ کسی فیصلے پر اس حوالے سے پہنچ جائیں گے پیپس پارٹی آج نگران ویعظم کا نام پیش کر رہی ہے آصف زرداری کو ان ناموں کے اوپر جو ہے وہ اعتماد میں لے لیا گیا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے جب یہ کہا گیا کہ ہم اس حوالے سے فیصلہ کر چکے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اس حوالے سے جو ہے وہ ناراضگی کا بھی اظہار کیا گیا اور دو دن کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے حکومتی تحادیوں کو بھی یعنی کہ پیپس پارٹی کے علاوہ جو دیگر سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں جس میں مولانا فجرمان بھی ہیں اے این پی بھی ہیں بلوستان امامی پارٹی کاف لیگ ان سب کو دو دن کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور انہی دو دنوں کے اندر اٹھالیس گھنٹے عدالتوں کے اندر بھی انتہائی اہم ہیں اور کیوں اہم ہیں اس لیے کہ عمران خان کے سامنے ایک بار پھر وہی مطالبات اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے رکھے جا رہے ہیں جو اس پلیٹ فارم پر میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا نمبر ون مطالبہ وہی سائفر والا معاملہ کے رجیم چینج آپریشن کے اوپر آپ بات کرنا چھوڑ دیں بس صورت دیگر آپ کے لیے لیول پلینگ فیڈ الیکشن کے اندر ملنا مشکل ہوگا لیکن عمران خان ابھی تک اپنے تمام تر جو فیصلے ہیں ان کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور امید اس بات کی ظاہر کی جاری ہے کہ اس مرتبہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو عدلیہ سے وہ ماضی کی طرح کا ریسپانس یا گرین سیگنل نہیں ملے گا جو ماضی میں ملتا رہا اور وجہ اس کی کیا ہے پاکستانی عوام جو ہیں وہ یہ بیانیاں قبول کرنے کو تیار نہیں اور مکمل طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کا بیانیاں بائے کر لیا جاتا تھا پاکستانی عوام کے جانب سے لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہے اپنا بہت خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اور دوستوں کے ساتھ گزارز یہ بھی کرنا ہے کہ تھوڑا سا کوئی آئی سائٹ کا بھی ایشو ہے اور اینک بھی آج میری شاید اس طرح سے درست نہیں ہے جس لیے بار بار میں جو ہے وہ اینک اوپر نیچے کر کے بھی دیکھ رہا تھا مازد خواہوں آپ سے اور اپنا بہت خیال لکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نکمان